جرنل زیاء الحق کو خوش کرنے کے لیے کچھ صحافیوں نے وارث میر کے خلاف محاذ بنا لیا اور ان کے خلاف کالم لکھنے شروع کر دیئے انہیں جامعہ پنجاب کے شعبہ صحافت کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا ٹی وی کی مجلس مشاورت سے الگ کر دیا گیا سینسر بورڈ کی میمبرشپ ختم کر دی گئی وہ دائم بازو کے جو ان کے کلیگ اور صحافی تھے اور بازو میں شعبہ صحافت کے استاد بھی تھے وہ جب انہوں نے اپنا تھوڑا سا قبلہ بدلا وہ پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پھڑ گئے میں وارث میر صاحب کو مرہوم نہیں شہید کہتا ہوں وارث میر شہید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں جو زیاء اللہ کے حامی طبقہ تھا پریس میں یا سیاسی جماعتوں میں جو حامی تھے رائٹ ونگ کے وہ انہوں نے وارث میر کا اور وارث میر کے اہل خاندان کا جینا جو ہے حرام کر رکھا تھا ریفرینڈم نزدیک آیا تو انہیں پیشکش کی گئی کہ اگر وہ ٹی وی پر آ کر ریفرینڈم کے حق میں تبصرہ کریں تو انہیں ترقی دی جا سکتی ہے لیکن وہ نہیں مانے ان کے کلم کی کارڈ کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی گئی حکومت اور اس کی بناسپتی اسلامی جماعت کو وارث میر کے یہ تیور پسند نہیں آئے نومبر 1986 میں اس اسلامی جماعت کی ایک زیلی تنظیم نے وارث میر کے ایک صاحبزادے کے خلاف قتل کا مقدمہ صرف اس لیے درج کر آیا کہ انہیں زیاء آمریت، حقوق نسوان اور شریعت بل کی مخالفت سے روکا جا سکے اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کی قیادت نے میرے بڑے بھائی فیصل میر پر ایک جھوٹا مقدمہیں قتل درج کروایا تو اس کے بعد سے یہ ایک معمول بن گیا جمعیت کے گنڈوں کا کہ وہ والد صاحب جب آفیس کے لیے نکلتے تھے تو وہ ان کو حراسہ کرتے تھے اور کبھی پنجاب اینسٹی کی بسیں لے کر وہ آکے گھر کا گھراؤ کر لیتے تھے چھتوں پہ چڑھ کے فائرنگ کرنی اور پنجاب اینسٹی کے وائس چانسز انہوں نے یہ مطالبہ کر رکھا تھا کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے میر صاحب اس مقدمے کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے یہی نہیں ان کے دوسرے صاحبزادے حامد میر کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی جو حامد کی مضاحمت کی وجہ سے ناکام ہو گئی یہ ایام وارث میر کی زندگی کے تلخ ترین تجربات کا حصہ تھے وہ اکثر نیجی محفلوں میں اپنے دوستوں سے یہ بات بھی کرتے تھے کہ جماعت اسلامی کی قیادت نظریاتی دشمنی میں اس حد تک چلی گئی ہے کہ وہ ذاتی دشمنی پر اتر آئے ہیں وارث میر صاحب میرے ساتھ اپنی باتیں شیر بھی کیا کرتے تھے اور ان کی ہر بات جو تھی وہ خوف میں ڈوبی ہوئی تھی ایک سہمہ ہوا آدمی تھا کہ میرے بچوں کا کیا ہو جائے گا میرے گھر میں آگ لگ جائے گی میرے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا میرے ساتھ کیا ہوگا حالات و واقعات انہیں مایوسی کی گہری کھائی میں دھخیل رہے تھے انہیں اپنے صاحبزادے کو اس جھوٹے مقدمے سے بری کرانے کی یہ ترقیب بتائی گئی کہ وہ حکومت اور اس کی لادلی جماعت کے خلاف کچھ نہیں لکھیں گے لیکن آپ نے ان حالات میں بھی اپنے دور اور اپنے معاشرے سے رشتہ نہیں توڑا اور اپنے دکھ کے سائے اپنے قلم اور تحریروں پر نہیں پڑنے دئے بہت محصول آدمی تھے اور ہر قسم کا پریشر اپنی اوپر لے سکتے تھے صرف لارج تھا تو اس کو بھی ٹھکرا دیا اگر اوپر پریشر پڑا اپنے بچوں کے خلاف کیسز بھی انہوں نے جی لے خود بھی مشکلات کے سامنے کھڑ رہے لیکن اپنا ان میں تذ بذب نظر نہیں آیا اپنے موقف پر ہمیشہ قائم یہ وہ حالات تھے جن میں پھریت فکر کا یہ مسافر چیخ چیخ پر بحث کرتا ہوا لڑتا جھگڑتا تنس کے نشتر برداشت کرتا ہوا بہت سے دشمن بناتا ہوا دشمنوں کے دھملوں سے زخمی ہوتا ہوا رو رو کر ہستا ہوا آخری دم تک لڑتا ہوا تاریخ راہوں میں مارا گیا وارث میر کی تحریریں وارث میر کا فکری اساسا کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں یہ تحریریں ہماری اردو صحافت میں جرت اظہار کا حوالہ ہیں حبیب جالب نے اس مرد مجاہد کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا حق پرستو صاحب ایک کردار وارث میر تھا عامروں سے برسر پیکار وارث میر تھا لفظ اس کا تیر تھا باطل کے سینے کے لیے اہل حق کا قافلہ سالار وارث میر تھا وقت تھا اس کا کلم انسانیت کے واسطے اہل غم کا مونیس و غمخار وارث میر تھا فکر اس کی اصل میں ملایت کی تھی شکست زی نگاہ و واقفِ اسرار وارث میر تھا ظلم سہتا تھا نہیں کہتا تھا ظلمت کو زیاد آنسوں کو پی کے نغمہ بار وارث میر تھا دوست تھا وہ بے مثل آدمی تھا بے نظیر سربسر جالب محبت پیار وارث میر تھا